اسلام علیکم دوستو کیا حال چلے 27 مارچ دوہزار چوبیس اور بودھ کا دن ہے جی آج کی کچھ اہم خبریں اور یہ ادھر بیٹھ کے میں ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ کل وہ میں نے پرانی ویڈیو ڈالی تھی لوگ کہتے تھے کہ پاکستان وہ پینڈ اور ساڑے کا کدھو آنا یہ وہ تو سین کیا ہے کہ جی روزے جو ہیں ابھی کاؤنڈ آن شروع ہو گیا اور ایکسپیکٹڈ جو خبریں آ رہی ہیں عید کی وہ دس ہی کی ہیں بودھ والے دین دس اپریل کو عید ہوگی انشاءاللہ خیر باقی واللہ والم اور امانی لائر اسوسیشن کی جانب سے فیق قربہ جو ہے جو جرمانے دے کے جو ہے قیدیوں کی سزائیں معاف کروائی جاتی ہیں چھے سو چالیس قیدیوں کی سزائیں معاف کروانے کا انہوں نے اعلان کر دی ہے اور اس سے پہلے بھی ایک بندہ نے پچاس سے زائد وہ کنٹینوسلی ہر سال ج جو ہے لوگوں کے جرمانے پی کر کے جن کی چھوٹی مٹی سزائیں ہوتی ہیں ان کو جرمانے دے کے جن کی رہی ممکن ہوتی ہے ان کی سزائیں معاف کروائی اور کنٹینوسلی آٹھ سالوں سے وہ بندہ کروائی رہا ہے اور اس کا کسی کونی علم بس وہ ڈونیشن دیتا ہے خلاص کام ہو جاتا ہے تو صدقہ کیا کریں اللہ اللہ خیر فرمائے اور خارجوں کو کچھ کو پکڑا گیا ہے جی سگرٹ بھاری ماترہ میں سمگل کرنے پر اور ایک اور رو پی کی جانب سے خبر دی کہ جی روڈ ایکسیڈنٹ جو ہے تھرٹی فائی پرسنٹ ڈروپ ہو گئے ہیں دس دنوں میں رمضان میں لوگ تھوڑا محتاط بھی رہتے ہیں زیادہ اور کیر بھی کرتے ہیں پھر باقی ورکنگ آورز جو ہے وہ تھوڑا ڈیپینڈ کرتے ہیں کیونکہ فلیکسیبل ورکنگ آورز ہے ہر کسی کو چوئیس دی ہے کہ پانچ گھنٹے کوئی بھی سلٹ کر لے ساتھ سے بارہ آٹھ سے ایک یا نو سے دو دس سے تین اس طرح کر کے سو رشت تو خیر بہت رہتا ہے اور تھسڈے سیچڈے رشت بہت ہوتا ہے تھسڈے ترکے کیا مسکل سے تو آنے جانے کا رشت رہتا ہے تو کل دیکھیں گے شام میں صرف ٹریفک جو ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے میں نے نکلنا کسی طرف کیا بنتی ہے برحال تو جو یہ ہے ڈرائیونگ اور اس کے بعد ایکسیڈنٹ جو ہیں وہ ڈروپ ہوئے رمضان میں اللہ تعالی خیر فرمائے امان نے ملیشیا کو پھر ہرا دیا جی دو دفعہ دو میٹ جیت لیے اور اس کے بعد امان کی خبروں میں واللہ ہی کوئی خبر ہو نہ کوئی بڑی تفیر اسی فوری پا جی دیا امان منڈیٹ امیلین فورن انویسٹر کمپنیز فرم ان فورن انویسٹر کمپنیز فرم اور ستاہ جی بڑی بڑی خبر آگیا ہے لیچ چیک کرو جو فورن انویسٹر ہیں ان کی کمپنیوں میں امانی ایمپلوئیز کا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے جی جو دوسرے مالے کے انویسٹر ہیں امان میں ٹھیک ہے جی ان کی کمپنی میں امانی کا ہونا ضروری ہے اور اپرل دوہزار چوبی سے یہ آغاز کر دیا جائے گا منسٹری کامرس انڈرسٹری نے انفرمیشن شیئر کر دی ہے فورن انویسٹر تو امپلوئی ایٹ لیسٹ ون امانی سیٹیزن ان دیر کمرشل وینچر ویدن ون نیئر آف انشائیٹنگ اوپریشن ایک سال پہلے سال جیسے ہی وہ اپنا بیسنس لائسنس لیں گے اور اپنا کاروبار شروع کریں گے تو کم از کم ایک امانی کو ہائر کرنا لازمی ہوگا لیں جی بریکنگ نوز اور یہ الگ سے بھی ڈالیں گے تفسیرات کے ساتھ نزاکاللہ اللہ حافظ